اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ دوبائی میں کس فیلڈ کی کتنی سیلیوی ہوتی ہے دوستو ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو یو ای ہے اس کی جو ڈیفرنٹ سٹیز ہیں دوبائی تو ہے اجوان بھی ہے ابودابی امالکوین شارجہ ان تمام سٹیز میں تقریبا سیلیوی جو ہے ایک جتنی ہوتی ہے زیادہ فرق نہیں ہوتا تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک سیلیوی رینج بتاؤں گا جیسے 1200 دھرم سے لے کے 1500 دھرم اور پھر میں یہ بتاؤں گا کہ اس سیلیوی رینج میں کون کون سی فیلڈ اور کون کون سی جوبز ہوتی ہیں پھر ہم آگے بڑھیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا 1500 دھرم سے لے کے 2000 دھرم اس رینج میں کون کون سی فیلڈ اور کون کون سی جوبز ہوتی ہیں ایسے ہی پھر سیلوی رینج بڑھتی رہے گی اور میں آپ کو فیلڈز بتاتا رہوں گا اور تو دوستو پہلی جو مطلب سیلوی رینج ہوتی ہے 1200 دھرم سے لے کے 1500 دھرم اس سیلوی رینج میں کون کون سی فیلڈز آتی ہیں اور یہ جو اماؤنٹ ہے یہ انڈین روپیز میں اور پاکستانی روپیز میں دوستو یہ کتنی ہوتی ہے دوستو یہ 1200 دھرم اور 1500 دھرم یہ تقریبا انڈین روپیز میں پچیس ہزار سے لے کے پینٹیس ہزار روپیز ہو جاتے ہیں اور پاکستانی روپیز میں یہ پچھتر ہزار سے پچیانوے ہزار کے قریب یہ رینج ہوتی ہے اور دوستو یہ جو اس کی جو جابز ہوتی ہیں بارہ سو دیرم سے لے کے پندرہ سو دیرم کی یہ لیبرز کی جابز ہوتی ہیں لیبرز کی جابز ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہیں اس میں آ جاتے ہیں لوڈنگ اور آف لوڈنگ کرنے والے لیبر پیکنگ کے کام کرنے والے لیبرز آ جاتے ہیں کلیننگ کے کام کرنے والے لیبرز آ جاتے ہیں ہیلپرز اس میں آ جاتے ہیں ہیلپرز مطلب کسی بھی کاریگر کے ساتھ یہاں پہ کوئی بھی فیلڈ ہو تو ہیلپرز بھی ہوتے ہیں تو وہ اس میں آ جاتے ہیں پھر ڈیلیوری بوائز آ جاتے ہیں یا جو کیفیٹیریا ہے ریسٹورانٹ ہے اس میں جو ڈیلیوری بوائز ہوتے ہیں جو گھر گھر جا کے ڈیلیوریز دیتے ہیں جیسے پرچون کی دکان ہوتی ہے یا گیروسری ہے اس میں ڈیلیوری وائز ہوتے ہیں تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سیلیوی رینج میں آ جاتے ہیں اور پھر اس میں دوستو سیل مین بھی آ جاتے ہیں بہت سے یہ جو دوستو سیل مین کی جو فیلڈ ہے کیٹیگری ہے اس پہ میں پوری ڈیٹیل ویڈیو بھی بناوں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ جوبز یہاں پر سب سے زیادہ جوبز اس سیل مین کی ہوتی ہیں اور یہ ہر کیٹیگری میں ہوتی ہے مطلب یہ بارہ سو سے پاندہ سو دھرم آلی بھی جوبز ہیں اس کی اور پھر پاندہ سو سے دو ہزار اور یہ بڑھتی رہتی ہے تو سیل مین میں اس ویڈیو میں مزید آپ کو بتاؤں گا اور اس پہ ایک الگ سی ویڈیو بھی بناوں گا تو دوستو ان شوٹ بارہ سو دھرم سے لے کر پاندہ سو دھرم لیبر کی یہاں پر جو ہے جوبز ہوتی ہیں فیلڈ میں نے آپ کو بتا دی ہیں پھر آگے چلتے ہیں پاندہ سو دھرم سے لے کر دو ہزار دھرم یہ جو سیلیوی رینج ہے دوستو یہ انڈین روپیز میں اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ پینتیس ہزار سے پینتالیس ہزار بنتے ہیں اور پاکستانی روپیز میں اگر ہم بات کریں تو یہ نوے ہزار سے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار یہ بنتے ہیں پاندہ سو دھرم سے لے کر دو ہزار دھرم تک یہ جو سیلیوی رینج ہے دوستو یہ بھی لیبر کی ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو سکلڈ لیبر ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کاریگر بند ہے جیسا کہ کار پینٹر ہوگئے انجینر ہوگئے ویلڈر ہوگئے کسی مشین کو اپریٹ کرنے والے ہوگئے جیسے پرنٹنگ پریس کی مشینز ہوتی ہیں کسی بھی مشین کو اپریٹ کرنے والے ہوگئے پھر ڈرائیور ہوگئے جن کے پاس یہاں کا ڈرائیونگ لائسنس ہے ڈرائیونگ بھی ایک سکل ہے وہ لوگ اس میں شامل ہوگئے کسی کے پرسنل ڈرائیور بن گئے یا پھر کوئی پک اپ آپ چلا رہے ہیں یہاں پر اور ڈیلیوریز کی پک اپ جو ہوتی ہیں وہ آپ چلا رہے ہیں وہ ہوگئے تو یہ جو اسکلڈ لیبر کی جو فیلڈز ہیں نا دوستو یہ یہاں پر پندرہ سو سے دو ہزار دھرم یہ ہوتی ہے یہاں پر اسکلڈ لیبر کی سیلوی جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں ان کی اب ہم بات کرتے ہیں دوستو دو ہزار دھرم سے لے کے تین ہزار دھرم یہ جو سیلوی رینج ہے یہ کس کی ہوتی ہے دوستو یہ انڈین روپیز میں یہ تقریباً پینٹالیس ہزار سے لے کے پینسٹھ ہزار تک یہ بنتے ہیں اور پاکستانی روپیز میں یہ ایک لاکھ بیس ہزار سے لے کے تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار بنتے ہیں تین ہزار دھرم دو ہزار دھرم سے تین ہزار دھرم یہ جو range ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو jobs ہوتی ہیں وہ ہے آفیس فیلڈ کی جو آفیس میں کام ہوتے ہیں فور ایکزمپل اس میں assistant آتے ہیں اکاؤنٹ assistant purchase assistant HR assistant اور پھر اس کے بعد کلرک آتے ہیں آفیس کے reception پہ بیٹھنے والے لوگ آتے ہیں اور جو data entry کے کام کرتے ہیں آفیس کے جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور جو microsoft excel پہ کام ہوتا ہے تو وہ لوگ اس میں آ جاتے ہیں مطلب آفیس کے workers اس میں آ جاتے ہیں اور پھر دوستو اس میں supervisors آ جاتے ہیں جو جیسے carpentry ہیں different companies ہوتی ہیں ان کے projects ہوتے ہیں تو جو supervisor پھر projects کو lead کرتے ہیں وہ لوگ اس میں آ جاتے ہیں ان میں پھر دوستو اس field میں بھی ہر salary range میں نا sell والے بھی ہوتے ہیں ہر salary range میں تو sell والے بھی اس field میں آ جاتے ہیں کہ sell والوں کی جو salary ہوتی ہے وہ بھی دو ہزار سے تین ہزار دھرم ہوتی ہے یہ تو ہر field میں آپ کے ساتھ لگا رائے گا نا کہ sell man اگر آپ نے بننا ہے ہر field کے آپ بن سکتے ہو شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کا کتما experience ہے آپ کتما اچھے سیل والے ہو اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا تو دوستو دو ہزار دھرم سے لے کے تین ہزار دھرم آفس کے جو workers ہوتے ہیں ان کی salary یہاں پر ہوتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں تین ہزار دھرم سے لے کے چار ہزار دھرم یہ salary کس کی ہوتی ہے دوستو یہ انڈین روپیز میں یہ بنتے ہیں 65 ہزار سے لے کے 90 ہزار اور پاکستانی روپیز میں یہ بنتے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار سے لے کے تقریباً دو لاکھ چالیس ہزار کے قریب تین ہزار دھرم سے لے کے چار ہزار دھرم یہ جو jobs ہوتی ہیں اس salary range کی دوستو یہ technical جو بندے ہوتے ہیں جیسے ویب سائٹ ڈیزائنر گرافکس ڈیزائنر ویب ڈیویلپر کمپیوٹر کے کام کرنے والے یا پھر سینئر اکاؤنٹنٹس جو ہوتے ہیں جو پورا کمپنی کا اکاؤنٹس جو ہے سامال سکتے ہیں پرچیس دیپارٹمنٹ کا ان کے پاس experience ہے اور پھر ایچ آر کی فیل سے وہ experience ان کو ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ جو سینئر لوگ ہیں پلس اچھا خاصا ان کے پاس experience ہوتا ہے ان کی جو سیلیوی ہوتی ہے دوستو یہ ہوتی ہے چار ہزار تک تین ہزار سے چار ہزار تک ان کی سیلیوی ہوتی ہے اور پھر آگے ہم بڑھتے ہیں دوستو چار ہزار سے لے کے پانچ ہزار دھرم یہ جو سیلیوی ہوتی ہے یہ کن لوگوں کی ہوتی ہے دوستو یہ ایک تو مطلب یہ انہی لوگوں کی ہوتی ہے جیسے تین ہزار چار ہزار لیکن زیادہ experience اگر آپ کو ہو مثال کے طور پر اگر ایک بندہ ویب سیٹ ڈیزائنر بھی ہے ویب ڈیویلپر بھی ہے اور گرافکس ڈیزائنر بھی ہے ملٹی ٹاسکنگ کام وہ کر سکتا ہے تو ان لوگوں کی سیلیوی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو یا پھر اس کے پاس experience بہت زیادہ ہے چھ سال کا آٹھ سال کا اس کو experience ہے فیلڈ وہی ہے جو تین ہزار چار ہزار دھرم مالی ہے accountant ہے لیکن experience زیادہ کی وجہ سے تو جتنا experience یا جتنی آپ کی سی وی میں پاور پاور ہوگی جتنا آپ کو experience ہوگا سالوں کا ڈیفرنٹ کنٹریز کا کہاں آپ نے jobs کی ہے کسی بڑی کمپنی میں کی ہے اس حساب سے پھر سیلیوی جو ہے دوستو چینج ہوتی رہتی ہے تو تین ہزار سے چار ہزار بھی چار ہزار سے پانچ ہزار یہ پھر experience پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور پھر سیم فیلڈ کی جو ہے دوستو زیادہ سیلیوی بھی ہوتی ہیں لیکن وہ ملٹی نیشنل جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اندر اگر آپ کی job لگ جاتی ہے تو سیم فیلڈ کی پھر آٹھ ہزار دس ہزار دھرم سیلیوی ہوتی ہے اور دس ہزار سے اوپر ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں یہاں پر دوبائی میں تو دنیا بھر کی جو ہیں کمپنیز ہیں بڑی 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 برینڈ ہیں یہاں پر تو اگر آپ کسی اچھی بڑی کمپنی میں لگیں گے تو اس کی آٹھ ہزار دس ہزار دس ہزار اوپر سے بھی آپ کی سیلیوی یہاں پر ہو سکتی ہے دوستو میں نے پوری کوشش کیے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ یہاں پر سیلیوی رینج بائی فیل مطلب کس فیل کی کیا سیلی رینج یہاں پر چل رہی ہے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بہ آسانی ملتی رہیں میں مزید اس ٹاپک پر بھی یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے کیوں کیونکہ جب تک آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ کس فیلڈ کی کتنی سیلیری ہے تو پھر اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو اس سیلیری صاحب سے آپ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اپنے کریئر کو ڈیویلپ کرنے کا اور اسٹڈی کرنے کا اور اگر آپ یہاں پہلے سے جوب کر رہے ہیں تو بھی یہ ٹاپک آپ کے لیے کافی مفید ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کہیں آپ کم سیلیوی پہ تو کام نہیں کر رہے اور اگر آپ یہاں پر جوب ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں یا آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو اگر کوئی کمپنی آفر دیتی ہے کہ یہ سیلیوی وہ دے گی تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ صحیح سیلیوی پیکنج مجھے مل رہا ہے یا نہیں تو دوستو اس ٹاپک پہ مزید ویڈیوز میں آپ کے ساتھ بنا کر شیئر کروں گا اس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تو بہت جل نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ